ہم غلط کریں گے یہ ایسا آدمی ہے ہم غلط کریں گے ہماری بھی خلاف بولے گا سن شاب الدین یہ خود عظمت کے پیکر ہیں جدوجہد کے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اور پاکستان سے باہر جا کے بھی بہت مشکل ہوتا ہے ان حالات کے اندر سچ کی بات کرنا حق کی بات کرنا لیکن میں احمنے ہوتا ہے چاہے وہ جلی ہو یا اصلی اور اس کے بعد پر میں جل چلا گا موجود ہے ہمارے درمیان اس وقت سینئر صحافی انکر پرسن مخدوم شہاب الدین کے گھر پر اس وقت ہم پہنچے ہیں بات کریں گے ان سے اسلامی جو جا یہ جو تیاریاں ہیں یہ کس حوالے سے چل رہی ہیں دیکھیں یہ ایک تو میں کافی طبیل عرصہ پاکستان سے باہر رہا تو بڑے عرصے بعد واپس آیا ہوں تو یہ رونقیں مس کرتے تھے پاکستان کی رمضان کی تو اس سب میں اصل میں یہ ایک تو یہ ہے کہ دوستوں کا مل بیٹھنے کا موقع بھی ہوتا ہے اور سیکنڈلی جو اس افطار کا سپیسیفک پرپس ہے وہ ہے آنرنگ دی ریزیلینٹ جو اس کا ٹائٹل بھی ہم نے رکھا ہے ہم بسیکلی جو پچھلے دو سال کے اندر جن لوگوں نے فستائیت کا مقابلہ کیا اور ثابت قدمی سے فستائیت کا مقابلہ کیا آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کے مقابلہ کیا تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے آنر میں ہے یہ اور سارے پرانے دوست بڑے عرصے بعد بڑا بڑا عرصہ روپوشی کے بعد آج اب بہت سے چہرے دیکھیں گے جو عام حالات میں بڑا عرصہ روپوش رہے منظر عام سے غائب رہے کچھ کے تو حلیہ ہی بدل گئے کچھ کے تو چہرے ہی بدل گئے ان دو سالوں نے کتنے ہی ہمارے دوستوں کو بڑا کر دیا اور کوئی ملک سے باہر تھا کوئی ملک میں ہی چھپا ہوا تھا کوئی تحویل میں تھا لیکن اب چلیں ایک تازہ ہوا کا جھوک ہے اور رمضان المبارک کی بابرکت آتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رہے ہیں ملک پہ رہے ہیں ملک پہ رہے ہیں مغدوم واپس پاکستان آیا اور زندہ سلامت اس کو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ جتنا اس نے سٹینڈ لیا اور حق کی بات اس نے کی ہے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان تمام صافیوں کو جنہیں اس فستائیت کے محول میں عمران خان کا نہیں میں کہتا کہ ساتھ دیا ہے حق کا ساتھ دیا ہے ہم غلط کریں گے یہ اس آدمی ہم غلط کریں گے ہماری بھی خلاف بولے گا تو ریلی گوڈ ٹو سی ہم بیک ہیر پچھلے بھی رمضان سے پہلے دل فطر کا ایک پروگرام میں نے اس نے کسی جگہ تک کیا تھا اور اس کے بعد پر میں جیل چلا گیا سب سے پہلے تو مغدوم شاہ بدین صاحب کا شکریہ دا کریں گے آج انہوں نے افطاری پر تمام دوستوں کو کٹھا کیا سال کی جلہ وطنی کاٹنے کے بعد وہ واپس گھر اپنے لوٹے ہیں خوشی ہم اس بات کی ایک نوجوان ہے ایک فریش آواز ہے وہ ہمارے حقوق جو سلب ہوئے اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں تو آج یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کے شانہ میں شانہ کھڑے ہوں اور جس قسم کا ظلم اور بربریت پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کے اوپر لیڈران کے اوپر ویکلز کے اوپر برپا کیا گیا ہے اور ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم ہر لحاظ ان کے ساتھ کھڑے ہیں مغدوم شاہ بدین کا میرا ان سے تعلق وکیلہ اور کلائنٹ کا بھی رہا ہے یہ جب زیادتیاں شروع ہوئی تو ان پہ بھی پرچے ہوئے تو میں نے ان کو ریپریزنڈ کیا عدالتوں میں اور یہ جب گئے فرانس تو ہمارا رابطہ تھا اور ایکزائل کے دبران بھی انہوں نے جمہوریت کیلئے پاکستان میں یہ فیستائیت کے خلاف آواز اٹھائی اور آج ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی اور ہمیں ہماری پی ٹی آئی کے ہماری سنی ایتیات کونسل کے دوست ہمارے ساتھ ہمارے ایمینیز صاحبان بھی موجود تھے بڑی پلیزنڈ کانا آلہ اور سب سے زیادہ خوشی جو ہیں وہ ڈار صاحب کی امی آئی تھی اور میری اپنی ماں تو ہیں نہیں لیکن یہ خاتون جو ہیں ہمارے لئے ماں کا درجہ رکھتی ہے مغدون شاب الدین یہ خود عظمت کے پیکر ہیں جدوجہد کے اور اس کے علاوہ نائنصافی ظلم اور جبر کے خلاف ڈڑ جانے والے ایک ایسے سیپائی کا کردار انہوں نے ادا کیا ہے میں نے دیکھا ہے جب پاکستان سے یہ پہلے جلاوطن ہونے سے پہلے بیسیکلی آلات ایسے لائے گئے کہ یا اس نے زندہ رہنا تھا یا پھر ملک سے کوچ کرنا تھا اور اپنے اولاد اپنی فیملی کی زندگی بچانے کے لیے ان کو ایک سوہ سال جو ہیں ملک سے جلاوطن رہنا پڑا ہم ان کو پاکستان میں خوش حمدیت کہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہم تاہیات ڈٹ کے کڑے رہیں گے ہمارے بھائی کو عجرت آ کرے یہ جو آج انہوں نے افطار کا احتمام کی ہے اور دوسرا میں مخدوم شہاب الدین کو اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں حراج تحسین پیش کرتا ہوں چونکہ میرے بھائی کا تعلق جس مقدس آپ کہہ لیں کام سے ہے صحافت سے ہے اور مخدوم صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحافی کا جو فرض ہوتا ہے کہ وہ عوام تک اصل حقائق جو ہے وہ پچھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مخدوم شہاب الدین نے جو صحافتی فریضہ ہے اس کے ساتھ مکمل انصاف کی ہے اور پاکستان کے جو بھی حالات ہیں وہ ہمیشہ اصل حقائق جو ہیں وہ عوام تک پہچاتے رہے ہیں تو میں اپنے بھائی کو سلامے کی دت پیش کرتا ہوں مخدوم صاحب پاکستان کی صحافت کے اندر ایک ابرتا ہوا ستارہ ہے یہ ہمارا جو بھائی آئی اس نے ہمیشہ بڑی استقامت کے ساتھ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اور پاکستان سے باہر جا کے بھی بہت مشکل ہوتا ہے ان حالات کے اندر سچ کی بات کرنا حق کی بات کرنا لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے اس بھائی کو ہمارا یہ بھائی ڈٹا ہوا ہے اور اللہ پاک ان کو اپنی عفض امان میں رکھے آج بھائی نے سپیشل کھانے پر بلایا تھا کھانا ما شاء اللہ انجوائی کی ہے اللہ پاک ان کے آل اولاد کو ان کے تمام خاندان کو اپنی عفض امان میں رکھے اور ہمارا یہ بھائی انشاءاللہ مستقبل کا پاکستان کا بہت بڑا سٹار ہوگا انشاءاللہ ہم یہاں مخدوم صاحب کی دعوت پر آئے افطار پر تو ان کا شکریہ انتہائی محبت کرنے والے ہمارے دوست ہیں چھوٹے بھائی ہیں آپ دیکھیں ایک علمی ہے پاکستان ہم سب کا گھر ہے ہم سب کا وطن یعنی ہم سب کا گھر ہے کسی کہا کہ نہیں ہے کہ یہاں رہنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کریں اور سختیاں ہوں اور لوگ اپنے گھر سے باہر نکل جائیں مجبور ہو جائیں باہر نکلنے پر آپ دیکھ لیجئے کہ عرشد شریف کے ساتھ کیا ہوا پاکستان کے اندر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے مران ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا اوروں کے ساتھ اٹھا لیا جاتا ہے ٹرچر کیا جاتا ہے جینا مشکل کر دیا جاتا ہے تو بہرحال یہ اس بات یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اپنے وطن سے انسان جلا وطن ہو جائے اور باہر چلا جائے جو کہ یہاں اس کی جان کو خطر آؤ اس کو مشکلات کھڑی ہوں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں جو کہ یہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں اسے کبھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے ناکام ہوں گے اسے وہ محبتیں نہیں سے مٹیں گے نفرتیں سے مٹیں گے تو میرے خیال میں یہ جی پریکٹس ہے نا یہ بہت ہی ڈرٹی پریکٹس ہے خلاف دستور ہے خلاف آئین ہے خلاف کانون ہے حتی انسانی قدروں اور بیلیوز کے بھی خلاف ہیں اسے بند کر دینا چیز سال بھی ستر آئی تھی چاند رات تھی اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پاکستان پر ایک سال قیامت کا گزر ہے ہم دونوں پر ایک اکٹھا کیس بھی ہوا تھا اور اس کیس کے بعد پھر وہی بندہ جس کو ہم نے پیسے بھیجو تھے اب وہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے وہی آدل راجہ اب ہم دونوں غدار ہیں غدار ہے وہ اصلی ہے جنسیوں کے بندے ہیں اور مینجڈ ہیں ہاں بالکل اور پیسے پتہ نہیں کہاں گے سارے لیکن سال میں بہت کچھ ہوا مقتوم صاحب بھی نہیں تھے میں خود انڈرگراؤنڈ تھی پھر جیل پھر جیل کے بعد نظر بندی تو عجیب سا ایس سال گزر ہے بٹ آئی سنگ اگر پاکستان کے لئے کچھ کرنا تو اتنا آسانی سے کچھ نہیں ملے اس ایونٹ کا نام بھی جو ہے وہ بڑا مزے دار رکھا گیا ہے مقدوم کو واپس پاکستان میں دیکھ کے اس نے بھی تکلیف اٹھائی ہے اور خاص کر اس نے جو مہمان بلائے ہیں ماجی اماردار صاحب کی والدہ مطرمائی ہیں بہت خوشی بھی ان سے مل کے پاکستانیوں بلوچستان کے ایک وزیر تھے غالباً اس وقت مجھے ان کا نام یاد نہیں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے جائے اصلی ہوئی ہیں اسلام ریسانی صاحب بلکل میرے بھائی مرابط نے صحیح کہا ہے اور آج حالات یہ ہیں کہ فارم فورٹی سیون والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمنے ایمنے ہوتا ہے چاہے وہ جیلی ہو یا اصلی یہ حالات یہ نوبت اس وقت پاکستان کی بنی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملکے اوپر اپنا رحم کریں آمین